گدشتہ دنوں ایک خبر سامنے آئی تھی کہ ایک اسرائیلی فلم میکر نے بھارٹی فلم کشمیر فائلز کو پروپاگنڈا فلم قرار دیا دراصل بھارت میں فلم فیسٹیول ہو رہا ہے اور اس میں اس فلم کو بھی شامل کیا گیا جس پر کیا تھا اسرائیلی فلم میکر بھڑک اٹھا اور کہا کہ یہ فلم ایک ولگر پروپاگنڈا ہے ایسی فلموں سے اس فیسٹیول کو دور رکھنا چاہیے بس پھر کیا تھا اس بیان کی وجہ سے بھارت میں اس اسرائیلی کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور اس کو پھر اسرائیلی سفیر نے معافی مانگ کر بھارت سے مسئلہ حل کیا کہ ہم بھارت سے معافی مانگتے ہیں اسرائیلی فلم میکر نے جو بیان دیا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اب اسی فلم میکر کے حق میں اور بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں بولی وڈ کی متنازعہ فلم کشمیر فائلز کو مزید تین فلم سازوں نے پروپاگنڈا فلم قرار دے دیا ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھارتی فلم کشمیر فائلز کو مشہور پروڈیوسرز کی جانب سے پروپاگنڈا قرار دیا جا رہا ہے بھارتی شہر گوہ میں جاری انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا کے تین جیوری میمبرز نے کہا کہ ایسی فلم شامل کر کے فیسٹیول کے پلیٹ فارم کو سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جیوری عراقین نے کہا کہ اس فلم پر تنقیت کرنے والے فلم ساز کو دھمکیاں ملنے پر انہیں افسوس ہے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے جیوری کے صدر اسرائیلی فلم ساز ناداؤ لپیت نے کہا تھا کہ اس فلم میں کشمیری مسلمانوں کو منفی اور دہشتگرد کے طور پر پیش کیا گیا ہے فلم ساز نے اس فلم کو پروپاگنڈا قرار دیا انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے جیوری عراقین نے کشمیر فائلز کو سنجیدہ فلموں کے ساتھ منتخب کیے جانے پر بھرمی کا اظہار کیا جس پر بھارت کے انتہا پسند ہندو شدید غصے میں ہیں